کہ وہ پرمیشور آدھر کے یوگے ہیں اسٹوٹی کے یوگے پرمیشور ہے سوہ پربو کو دھنیواد کرتے ہیں اچھ کی صبح ہم پربو کے داس کا بھی ہم دھنیواد دیتے ہیں جنہوں نے یہ موقع ہمیں دیا کہ سبھاگ کی بات ہے کہ ہم جوم کے بعد ہم سے ایک دوسرے سے مل کر ہم سنگتی کر سکیں پربو کی مہیمہ کر سکیں سوہ پربو کو ہم دھنیواد کرتے ہیں آئیے اس سمیں ہم پرمیشور کے وچن میں کچھ باتوں کو سننے ہیں جبکہ آج کے صبح میرے پریو پرمیشور نے ہم سب کو بچایا ہے ہم سب کو سنبھالا ہے سورہ کچھ ہی ترکھا ہے اور یہ پرمیشور کے مہا کرونا کفل ہے جو ہم جیوتوں کی بھوہو میں جیوت پائے جاتے ہیں بے شک بہت سارے لوگ آج کی صبح کو نہیں دیکھ پائے لیکن پرمیشور کا دھنیواد دیتے ہیں کہ پرمیشور نے آج کے صبح ہمارے جیون پر جوڑا ہے آج کے صبح پرمیشور نے ہمیں ایک نیا دن دکھایا ہے اس لئے کیوں نہ آج کا دن جو پرمیشور نے ہمیں نیا دن دکھایا ہم مل کر پرمیشور کی اراد نہ کریں اس کی مہیمہ کریں اس کی ستوتی کریں سو آج پرمیشور کے وچن میں کچھ باتوں کو سنیں گے اس پرتوی پر رہتے ہوئے مانوسیقی جیون پر بہت ساری سمسیاں آتی ہیں بہت ساری تکلیبیں آتی ہیں لیکن کئی بار ہم ان سمسیاں کو دیکھ کر کیسے سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا جیون پر کیوں آئی ہیں ہم پربو کے پیچھے چل رہے ہیں ہم پربو کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن پھر کیوں سمسیاں کیوں تکلیب ہمارا جیون پر آئے ہیں لیکن آج میں آپ کو بکنا چاہتا ہوں یہ جو سمسیاں آئیں ہمارا جیون پر آتی ہیں یہ ہمیں ارمیشور کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لئے ہمیں نیچے رہے پر تو اوچھا اٹھانے کیلئے سکتے ہیں آئی پر میشور کے بچان کو کھولے بچان صحیح تک اس کا ایک ساتھ چھالی سدھیا ہے اور اس کا ایک اور دو پتکوں پڑیں گے بچان صحیح تک ایک ساتھ چھالی سدھیا ہے اس کا ایک اور دو یہ دیکھ کشی کے پاس مل جائے گا تو پڑھ دیجئے گا یہاں کی استوطی کرو ہے میرے مان یوہ کی استوطی کر میں جیون بھر یوہ کی استوطی کرتا رہوں گا جب تک میں بنا رہوں گا تب تک میں اپنے پرمیشور کا بھجن گاتا رہوں گا ایمین حاللویہ پرمیشور کا دھنے بات کرتے ہیں یہاں پر پرمیشور کے بچانے میں لکھایا دعوت کہتا ہے بجان صحیح تک اس کا ایک اور دو پت میں دیا پڑھے تو یہاں پر دعوت کہتا ہے یہاں کی استوطی کرو ہے میرے مان یہوا کی استوطی کر میں جیون بھر یہوا کی استوطی کرتا رہوں گا جب تک میں بنا رہوں گا تب تک میں اپنے پرمیشور کا بھجن گاتا رہوں گا حاللویہ پڑھنے میں ہم کو سہج لگتا ہے لیکن یہاں آپ اس کے اوپر منن کریں گے اس کے اوپر وچار کریں گے بہت بڑی بات ہے دعوت یہاں پر کہتا ہے حاللویہ کیونکہ وہ کہتا ہے یہاں کی استوطی کرو وہ اپنے ہردے کو کہتا ہے اپنے من کو کہتا ہے مرے من یہاں کی استوطی کر ہمیشہ اپنے ہردے کو پرمیشور کی استوطی کے لیے اتیار کرتا ہے پرمیشور کے رادنا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور دوسرے پدمیوں کہتا ہے میں جیون بھر یہوا کی استوطی کرتا رہوں جب تک میں بنا رہوں گا تب تک میں اپنے پرمیشور کا بھجن گاتا رہوں گا حاللویہ ایک بڑا کمیٹمنٹ ایک بڑی بات یہاں پر دعوت کہہ رہا ہے پرمیشور میں جیون بھر تجھے استوطی کرتا رہوں میں جب تک اس پتوی پر بنا رہوں گا پربو جب تک میرا پرانڈ چلتا رہے گا جب تک میں ہوں پربو میں جیون بھر تیری استوطی کرتا رہوں گا جب تک میں بنا رہوں گا تب تک میں اپنے پرمیشور کا بھجن گاتا رہوں حاللویہ ایک بڑی بات جو دعوت یہاں پر کہہ رہا ہے جیون بھر میں تیری شتوٹی کرتا رہوں گا جب تک میں بنا رہوں گا بنا رہوں گا کا مطلب جب تک میں اس وقتی پر ہوں تب تک میں تیرا ارادنا کرتا رہوں گا تب تک میں تیری مہیما کرتا رہوں گا کیونکہ میرے پیو مرنے کے بعد کسی کے پاس ٹائم نہیں رہی بائی بھی کہتا ہے مٹی کیا پرمیشہ کلدھنے بات کر سکتی اس کے بعد سمیہ نہیں ہے اس لئے داؤت پہتا ہے جیون بھر میں تیری ارادنا کروں گا جیون بھر جب تک میں اس وقتی پر ہوں تب تک میں تیری ارادنا کروں گا جب تک میں بنا رہا ہوں گا تب تک میں تیری ارادنا کروں گا اللہ لیویہ آج اٹھا کے دیکھیں آپ بہت سارے لوگ ربو کے ساتھ چلنا پرارم کیے چلنا پرارم کیے آدھا سمیہ میں ربو کا ساتھ چھوڑ دیئے بہت سارے لوگ کچھ سمیہ چلے ساتھ چھوڑ دیئے ہو سکتا ہے اور اس تیتیاں ان کے جیون پر ٹھیک نہیں ہوں گی ہو سکتا ہے کوئی سماجین دباؤ ہوگا ہو سکتا ہے کچھ سمسیائیں ان کے ساتھ میں ہوگا لیکن میرے پریوم داؤت کہتا ہے جیون بھر میں تیری ستوٹی کرتا رہوں گا اور دوسری بات تو کہتا ہے جب تک میں بنا رہوں گا جب تک میں اس پتری پر بنا رہوں گا تب تک پرمیشور میں تیری ستوٹی کرتا ہوں اللہلویا بڑا کمیٹمنٹ آؤت کا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بڑی بات آؤد یہاں پر کرتا ہے پرہ جب تک میں بنا ہوں میں تیرا ہی اراد تیری ستوٹی کروں گا بھلائی پریشتیتیا کیسی بھی کیوں نہ ہو جائے بھلائی اس پرتی پر رہتے ہوئے میرے ساتھ جو بھی سمسیائیں آ جائیں لیکن میں ہمیشہ پرہو تیری آراد نہ کرتا رہوں گا تیری ستوٹی کرتا رہوں گا جیون بھر پرہو میں تیری آراد نہ کرتا ہوں اللہلویا بڑاوت اس بات کو جانتا تھا پر اس تیتیا کبھی بھی داوت کو پرمیشور سے الگ نہیں کر سکتا اللہلویا سمسیائیں کبھی بھی ایک ویکتی کو پرمیشور سے الگ نہیں کر سکتا اس لیے وہ کہتا ہے ربو میں جیون بھر تیرا آراد جب تک میں بنا رہوں گا ربو میں تیری آراد نہ کرتا ہوں اللہلویا یاد رکھئے میرے پریوں ایک بہت اچھا گیت ایک گیتکار نے گایا شاید آپ لوگ کو بھی یاد آیا آ ہوگا یہ کاتو ہری ڈگر ہے جس پر ہے تجھ کو چلنا تب ہی مسیح جیون میں ہم چل رہے ہیں میرے پیوک ہمارے ساتھ کئی سمسیائیں آ سکتی ہیں لیکن گیتکار بولتا ہے یہ کاتو بھری ڈگر ہے جس پر ہے تجھ کو چلنا کبھی گرنا پھر سنبھلنا پر خوصل لانا اللہ انت تک دھیرج گھرے رہے گا اسی تودھار ہوگا ایسے پر ہمیش کے وچن ملکی اس لیے یہ جو بیچ کا سمیں جہاں پر کئی بار ہم بہت آننبیت بہت آسیس میں ہمارے جیون ہوتا ہے کئی بار سنگرس میں جیون بھی پرمیش ہمیں اونچہ اٹھانے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے اللہ اس سنگرس میں جیون میں اور بھی آگے بڑھانے کے لیے وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے اس لیے یہ جو سمسیائیں ہیں یہ کبھی بھی ہم کو نیچے نہیں کر سکتی لیکن یہ سمسیائیں ہمیش ہمیں اونچہ اٹھائیں ہمیش اونچہ اٹھانے کے لیے ہے میں اور آپ پرمیش کے بچن کو پڑھتے ہیں پہلا سامیل کی کچھ تک ہم جانتے ہیں اس کا چار پت سے سات پت تک آپ پڑھیں وہاں پر ہمیں گھٹنا کو دیکھتے ہیں جہاں پر الکانہ ہنہ اور پنینہ اللہ یہ تین لوگوں کا گھٹنا کو ہم جانتے ہیں وہاں پر اور ہم دیکھتے ہیں کہ پنینہ کا سنتان تھا لیکن ہنہ کا کوئی سنتان نہیں تھا اور پرمیش کے بچن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی سوت تھی کئی بار اس کو چھڑاتی تھی تیرا سنتان نہیں ہے تیرا کوئی بچے نہیں ہے ایسے بول کئی بار اس کو چھڑاتی تھی بہت دکھی ہو جاتی تھی کئی بار روتی تھی کئی بار بیٹھ کر روتی تھی گھنٹو گھنٹو روتی تھی کیوں اب وہ کیوں پرمیشر کے سامنے بیٹھ کر روتی تھی بہت جو بہن لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جس کا سنتان نہیں ہوتا لوگ الگ درستی سے اس کو دیکھتے ہیں اور یہ گھر کے ہی ویکتی اس کو چڑاتی تھی لیکن ایسے سمیں میں یہ پرمیشر کی نزدیکتہ میں رہی یہ پرمیشر کی قریبی میں رہی یہ پرمیشر سے پراتھنا کرتے رہی روتے رہی سنگر سمجھ جیون تھا اس کے اندر میں دکھ تھا اس کے اندر میں تکلیب تھا اس کے اندر میں پیڑا تھا لیکن اس پیڑا کو لے کر کے اور سنگر کو لے کر یہ پرمیشر کی چڑوں میں بیٹھی یہ پراتھنا کرنے لگی یہ گھٹنے ٹیکنے لگی یہ آنسو بہانے لگی ایک دن پرمیشور نے اس کی پراتھنا کو سنا اللہلویہ اور بائی بیل اس بات کو بتاتی ہے کہ پرمیشور نے ہنہ کے جیون پر ایک بڑی آسیز کو دیا اللہلویہ اور پرمیشور نے ہنہ کو ایک پوتر دیا اور ہم سب جانتے ہیں پرمیشور نے اس پوتر کو ایک بڑا بھاویس وقت بنائی اللہلویہ یہ جو سمسیائیں ہمارے چیون پر آتی ہے اس انگرس ہمارے چیون پر آتا ہے ہمیں اوچا اٹھانے کے لئے ہمیں نیچے گرانے کے لئے نہیں ہمیں اوچا اٹھانے کی بسرت یہی ہے ایسے سمیہ میں ہم پرمیشور کے ساتھ بنے رہے ہیں ایسے سمیہ میں پرمیشور کی نجد یہی وہ سمیہ ہوتا ہے جہاں پر ہم بڑی آسیز کو دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑی بڑی باتوں کو ہم اپنے جیون پر دیکھتے ہیں بڑے آسیر کرموں کو ہم اپنے جیون پر دیکھ سکتے ہیں یہی وہ سمیہ ہوتا ہے اور ایسے سمیہ میں کہیں اور نہ جائیں یہ کہیں اور نہ دیکھیں کسی اور کی اور اپنے نگاہوں کو نہ کریں اور تو ایسے سمیہ میں پرمیشور کی اور اپنے نگاہوں کو کریں پرمیشور کے نجدیک ہمیں جائیں پرمیشور کے قریبی میں جائیں اور عدبوت ریپی سے پرمیشور ہمیں اونچہ اٹھائے گا اللہ یہ سمیہ ہمیں اونچہ اٹھانے کیلئے ہوتی ہے اتنہ ہی نہیں لیکن میں آپ کو بتانا چھاتا ہوں کہ آپ پہلا سامیل اس کا دوسرا دہا اکیس پت کو آپ پڑھیں گے جب پرمیشور نے آسیس دن سروعات کیا تاب بت رتی ساس دیا اللہ اتنہ ہی نہیں لیکن ہنہ کے اور بھی بچے اتپن ہوئے اللہ اب آئی بیل میں اسے لکھا ہے دوسرا دہا اس کے اکیس پت میں کی اس کے چھے بچے اتپن میں اب وہاں پڑھیں گے تمہا لکھا ہے اللہ جب پرمیشور دینا پارم کرتا ہے جب پرمیشور دینا پارم کرتا ہے ہم سنبھال نہیں سکیں اللہ ایسے پرمیشور آدم اتر سکھو دیتا ہے تو جب کبھی مسیح جیون میں جب کبھی آج کی صبح میں کہنا شاہ ہوں میرے اور آپ کی ہو سکتا ہے ہمارے جیون پہ ارثیتہ کا سنگھرس ہو ہو سکتا ہے کوئی اور سنگھرس ہو جس میں ہم چل رہے ہیں چوج رہے ہیں چنتہ کر رہے ہیں ہم پریسان ہو رہے ہیں میں آپ بتانا شاہد ہوں کئی اور نہ جائیں کئی اور نہ جائیں لیکن ایک ہی وہ اسطحان ہے جہاں پر ہم ہم ہمارے سنگھرس کا سمادھان ہے ہماری سمسیاؤں کا سمادھان ہے اور وہ اسطحان ہے پربو یشیو مسیح کا سران اسطحان پر جا کر ہم ان بڑی آسیسوں کو ہنہ نے پایا ان بڑی آسیسوں کو ہم دیکھ سکتے پربو جیون بھر میں تیری مہیمہ جب تک میں بنا رہوں گا جب تک اس دھتی پر رہوں گا پربو میں صرف اور صرف آپ کی آراد نہ کرتا رہوں گا اللہ میرے پیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہنہ کے اور بھی بچے پرمیشور نے ہنہ کو اوچھا اٹھائے لوگ کو بولنا بند ہو گیا اللہ جو لوگ اس کو چڑھاتے ہوں گے اس کے سوات اس کو چڑھاتے تھی اور بھی لوگ چڑھاتے ہوئے ان کا بولنا بند ہو گیا پرمیشور نے ان کے موں کو بند کر دیا جتنوں نے پرمیشور کی اور دستی کی انہوں نے جوتی پر پایا ہے ان کا موں کبھی کالا نہیں جب میں اور آپ پرمیشور کی اور دیکھتے ہیں جب میں اور پرمیشور کی دیکھتا میں جاتے ہیں آنسو بہاتے ہیں پراتھ نہ کرتے ہیں میں آپ بتانا چھاتا ہو پرمیشور ہمیں اونچہ اٹھا اللہ پرمیشور ہمیں اونچہ اٹھا تا لوگوں کا بولنا بند ہو جائے گا سمسیاؤ سمسیاؤں کانا بند ہو جائے سمسیاؤں سلی جائیں گی پرمیشور آپ کو اونچہ اٹھانے ہمیں سمجھ نہ ہے یہ بھی بتی کیوں میرے جیون پر آیا جرور پرمیشور کا مہیمہ پرگٹ ہوگا ہمیں بچہ اندھا تھا چھلی نے بولا کس نے پاپ کیا یا اس کے مات پتہ نے پاپ کیا تو بیش مسی بولتے ہیں نہ تو اس میرے پریوں ہمارے جیون پر سمجھ آئیں آئیں ہیں یاد رکھئے یہ سمجھ آئیں پرمیشور کے مہیمہ کے لیے اس کو ادروائس نہ لیں یہ ہمارا بھاگ ہے اس سے پرمیشور کے مہیمہ پر گٹ ہوگا اللہ لی تکلیبوں کو آپ غلط نہ سمجھیں کیوں میرے جیون پر آیا میں تو اتنا پراتھنا کرنے والا میں تو اتنا بھائی پڑھنے والا میں تو پرشار کرنے والا میں تین ٹائم پراتھنا کرنے والا کوئی بات نہیں تین ٹائم پراتھنا کرنے والا دانیال کے ساتھ میں بھی سمجھ آئیں اللہ ہوئی بات نہیں یہ سمجھ آئیں پرمی ایشور کے مہیمہ کو پرگٹ کرنے کے لئے یہ سمجھ آئیں ہمیں اُچھا اُٹھانے کے لئے یہ سمجھ آئیں ہمیں اور بھی تک کرنے کے لئے ہمارے جیون پر ہے اللہ اس لئے اس کو ادربائیس نہ سرک داؤت کے سمان کہیں ربو میں جیون بھر تیری آراد نہ کر جب تک میں بنا رہوں گا ربو میں آپ کا آراد نہ کر دوسرا وقت کی ویسے میں بیبل سے بات چیت کروں تو ایشور کی ویسے میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ایشور کی گھٹنا کو بھی آپ سب جانتے ہیں یشور کو پرمیشور نے درسن دیا پرمیشور نے یشور کو سوپنے کے دور پات چیت کیا اور جب اس نے اپنے سوپنوں کو اپنے بھائیوں کو بتایا اس کے بھائی لوگ جلن کرنے لگے لیسے کیسے ہو سکتا ہے اس کا ویروضی ہو گیا اس کا ڈلن کرنے لگے ایک سمیس آیا یشور کو اس کے بھائیوں نے لے جا کے گھٹ ڈیم ڈال دیا ایک سمیس آیا یشور کو بیچ دیا ایک سمیس آیا یشور بندی گرہ میں چھلا گیا سمسی آؤ پر سمسی سمسیاں کے اوپر سمسیا یشور کے جیور میں سمسیاں کے اوپر سمسیا آتے رہا آتے رہا آتے رہا یشور برمیشور میں بنا رہا اور برمیشور کے بچے میں ہم دیکھتے ہیں ایک ایسا سمیہ آیا برمیشور نے اس اس ستھان سے نکال کر یشور کو ایسا نکال ایسا نکال ایسا نکال یشور ایک دن پردھان منطری بن گیا اللہ میرے پیوں اس گڑھے سے نکال بندی گرہ سے نکال بیچ دیا وہاں سے نکال اہی پرکار کے اور بھی سمسیاں ہوں گی وہاں سے نکال پرمیشور نے اور ایک دن پرمیشور نے اسے اوچا ایک بڑا چھاتا ہوں یہ سمسیاں ہمیں دبا نہیں سکتے یہ سمسیاں ہمیں نیچے نہیں کر سکتی یہ سمسیاں ہمیں گرا نہیں سکتی یہ سمسیاں ہمارے جیون پر اس لیے آئی ہیں ہم پرمیشور کی مہیمہ کو اپنے جیون پر دیکھیں اللہ یہ سمسیاں اس لیے ہمارے جیون پر آئی ہیں کہ ہم پرمیشور کے بڑے آشیر کرم کو اپنے جیون پر دیکھیں اللہ میرے پریوں جیون میں کھئی بار بہت سمسیاں آتی ہیں لیکن ہمیں یاد کرنا ہے یہ سمسیاں میرا آشیر کرم کے لیے میں سنگرش کر رہا ہوں آرث تا کا کوئی بات نہیں ایسا نہیں ہے کوئی بات نہیں لیکن یاد رکھ کریں یہ سمسیاں جو میرے جیون پر چل رہا ہے یہ ایک دن مجھے اوچھا اٹھانے کے لیے ہے اللہ یہ مجھے اوچھا اٹھانے کے لیے ہے یہ شب کو پر میشن نے اوچھا اٹھا ہے بے سک بہت ساری سمسیاں اس کے جیون لیکن کو اوچھا اٹھانے کے لیے ایک اور داس کی وسے میں ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہم سندیش کو سماپ کریں گے ایوب کی وسے میں ایوب کی وسے میں بیبیل کہتی ہے ایوب ایک گھرہ ویکتی تھا اور میشر کا بہے ماننے ویکتی تھا اور میشر کے ساندھ چلنے والا ویکتی تھا ایک دن ایسا ہوا کہ میرے پیو اس کی جیون پر سمسیاں آئی اس کی جیون پر تقلیب آئی اور ایسا تقلیب آیا اس کا سب کچھ سماپ ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا کچھ بھی نہیں اکیلا یشو پڑا ہے لیکن ہمیشہ وہ فرمیشر کی ستوتی کرتا رہا فرمیشر کی مہمہ کرتا رہا اور ان سمسیاں کے بیچ میں کبھی بھی اس نے فرمیشر کو کچھ نیک کا لیکن دعوت کے سمان قبو میں نے کمیٹمنٹ کیا ہے میں جیون پر تیرا آراد نہ جب تک میں بنا رہوں گا تب تک میں تیرا سمسیاں مجھے نیچے کرنے کی نہیں سمسیاں مجھے اونچہ کرنے کی بات کو آیوب جانتا تھا اس لئے نرند تر فرمیشر کا تاتھ نہ کر پر اس نے کہا میں کیا لے کے آئے تھا جو میں دروں میں اپنے ماں کے پیٹ سے ننگا آیا میں ننگا چلا جاؤں گا میرے پاس کیا تھا تو میں گھمن کروں کیا تھا جو چلا گیا جو کچھ پرمیشر کا تھا اسی نے دیا تھا اللہ جو میرے پاس تھا سب کچھ پرمیشر کا تھا اور ایک ایسا ویچار رکھ کر ہمیشہ پرمیشر اراد نہ کر تھا ایبیل ہمیں اس بات کو بتاتی ہے ایک کیسا سمیں آیا جہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو کچھ ایوب کے پاس تھا اس سے دگنا پرمیشر نے ایوب ہو دیا اللہ اس سنگرس میں جیون کو پرمیشر نے ویسا ہی نہیں رکھا لیکن اس سنگرس میں جیون سے پرمیشر نے ایوب کو نکالا اور بائبل بات بتاتی ہے جو کچھ اس کے پاس تھا اس دگنا پرمیشر میرے پیو یاد رکھئے سمسی آئے ہمیں نیچے کرنے کی نہیں لیکن سمسی آئے ہمیں اوچھا اٹھانے کی لیہ اللہ آج کی صبح یدی کوئی سمسی ہمارے ساتھ میں کوئی تخلیف آج ہمارے ساتھ میں یاد رکھئے یہ اوچھا اٹھانے کے لیے فرمیشر کے باہر جائیے فرمیشر کی نجدی میں رہیے رات نہ کریے ربو یہ سمسی مجھے اوچھا اٹھانے میرا منشتری کو بڑھانے کے لیے ہے میرا پریوار میں آسیس دینے کے لیے ہے اللہ کو ایک بیٹا نہیں چھے آسیس اللہ اللہ فرمیشر جب دیتا ہے ایک بہت اچھا کہاوت ہے اللہ جب اوپر دیتا ہے تو چھپ پر پھاڑ کے دیتا ہے اللہ اللہ ہمارا پرمیشر اس سے بھی بڑھ کر دینے والا پرمیشر اللہ اس سے بھی بڑھ کر ہمارا پرمیشر ہمیں دیتا ہے اس لیے میری پریوں میں آج کی صبح پھر آپ سے کہنا چھاتا ہوں کسی سنگرس میں آپ اپنے جیون کو جی رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو میں آپ آج میکن دعوت کے سامان کہے ربو میں جیون بھر تیری رات دھنا کرنے کی تیار ہوں آئی اپنے آنکھوں کو بند کریں اور ہم پراتھنا کریں گے ہاللوی ہم پراتھنا کریں گے پویترے 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 سامر پرمیشور ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پرمیشور پتا پرمیشور ہم نے آپ کے بچھر میں دیکھا پرمیشور ان سمسیاؤں نے یہ شب کو نیچے نہیں کیا لیکن سمسیاؤں نے یہ شب کو اور بھی اوچھا اٹھایا اتنا اوچھا اٹھایا اتنا اٹھایا کہ پتا پرمیشور اپنے راجی کا سنچالن کرنے والا بن گیا پرمیشور پتا وہ پردھان منتری بن گیا پرمیشور پتا ہم تیرا دھنے وعد کرتے پربو تُو نے حنہ کے جیون پر ایک نہیں آسیس دیا لیکن ایک بچے کے لیے پراثنہ کر رہی تھی ایک بچے کو مانگ رہی تھی پربو لیکن تُو نے اس کے جیون پر اور بھی سنتانو کی آسیس کو نہ ہو پرمیشور میں آپ سے پراثنہ کرتا ہوں آج کی صبح یہ شکے نام میں پتا پرمیشور ان کی سمسیہ عدبوت ریتی سے آسیر کرمیں بدل جائیں آسیر کرمیں بدل جائیں پرمیشور پتا اور وہ ایک بڑے کام کو دیکھنے پا ایک بڑے آسیر کرم کو اپنے جیل پر سارا آدھر سمان آپ کو دیتے رات نہ خدہ کرتا ییشو مسیح کے نام آمین